جب میں نیدھر لینڈز کے ویزے کے لیے وی ایپس گلوبل گیا پاکستان میں تو کیا ہوا وہاں پر کیا کہانی وہاں پر ہوئی اور کیا کیا مجھے کرنا پڑا کیا کیا میں نے غلطیاں کی کیا کا مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں نے تو ویزے لگ گیا تھا باتوں کہ آج اس لیے یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لیکن کیا کیا ایسا تھا جو کہ آپ لوگ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ لوگ یورپ میں کسی بھی شینجن زون کی کنڈری کا ویزے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان انڈیا میں ہیں تو آپ کو وی ایپس گلوبل جانا پڑتا ہے تو اسی حوائل سے آپ کی رہنمائی کروں گا اس ویڈیو میں تاکہ اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے میں نے ویڈیو بنائی یہ کہ آپ لوگ کس طرح نیدھر لینڈز کا ویزے حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح کسی بھی شینجن زون کی کنڈری کا ویزے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج بات کروں گا صرف اور صرف وی ایپس گلوبل کے اوپر خالص میری ویڈیو پاکست ہوگی کہ وی ایپس گلوبل میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر رہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا وی ایپس گلوبل کیا ہوتا ہے وی ایپس گلوبل جو ہے یہ ایک آؤٹسورس ایک کمپنی ہے جو کہ مختلف کنٹریز ہوگی جیسے یورپین کنٹریز ہوگی ان کے لیے کام کرتی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے ایسے ترل پارٹی کام کرتی ہے ہمارے کنٹریز میں پاکستان میں انڈیا میں کس کے لیے ویزا کے لیے کیونکہ پاکستان انڈیا میں آپ لوگ کسی بھی ایم بیسی کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے کوئی بھی عام بندہ پاکستان انڈیا میں آپ لوگ کیا کسی ایم بیسی جا سکتے ہیں پاکستان انڈیا میں نہیں ہے رائٹ آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں اسی لیے آپ کو جانا پڑتے ہیں وی ایپس گلوبل تو وی ایپس گلوبل ایسا ایک کمپنی ہے ادارہ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ لوگ کو ویزا پروائیڈ کرتا ہے آپ لوگ کا ویزا پروسیس کرتا ہے ایم بیسی کے بھیہاب پر آپ کو سمجھ آگیا وی ایپس ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جب میں گیا میں نے پرسٹ اپال آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس کی وی ایپس گلوبل کی اپنی ایک پیس ہوتی ہے جو کہ پہلے پہلے اسے ہوا کرتا تھا کہ پہلے آپ وہ پیس فیزیکل پرو میں جو آپ چلتے تھے وی ایپس گلوبل سنٹر میں تو وہاں پر آپ لوگ دیتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کیا ہوا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ پیس آن لائن لینے شروع کر دیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیونکہ کچھ لوگ افارمنٹ بک کرتے تھے پھر چلتے تھے وہاں پر ان کو پیسے نہیں جو بھی مسئلہ تھا تو انہوں نے پیس افارمنٹ کی آپ کو پیہ کرنی پڑتی کیونکہ تو قریبا میں نے چھ ہزار تقریب میں پیہ کی تھی آپ کو چھ پانچ چھ ہزار سے لے کر دس ہزار تک درمیان میں کی فیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یوکے کا ویزے لگاتے ہیں یوکے کی ویزے کیلئے پھر آپ کو دس ہزار دینی پڑی اور یورپ کی ویزے کیلئے چھ ہزار مینے پہ کی تھی نیدر لینڈز کی ویزے کیلئے آپ آنلائن افارمنٹ بک کرتے ہوئے آپ پیہ کرتے ہیں پیمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ افارمنٹ جو کہ آپ کو جلدی جتنے جلدی ملتی ہے اس کا بک کرتے ہیں اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بک کیے دس مارچ کو اور آپ کو پانچ مارچ کو مل رہی ہے تو آپ پانچ مارچ کو بھی چینج کر سکتے ہیں جب میں نے اپارمنٹ بک کی اپارمنٹ پہلے جلد مل لی رہی تھی نیدر لینڈز کے لیے یہ تاقریبا پین چار مہینے کے گیب تھا لیکن میں روز چیک کرتا تھا جب مجھے جلدی اپارمنٹ مل لی تھی تو میں نے پھر جلدی بک کر لی تھی جب میں چلے گیا اپارمنٹ کے لیے کاراشی کیا تھا میں کاراشی کیا تھا میں کیونکہ اسلامباد میں اپارمنٹ بہت زیارہ دیر مل رہی تھی تقریبا چار پانچ مہینے تو میں کیا کیا ایٹ دی اینڈ میں نے ڈیسائی کی کہ میں چلتا ہوں کاراشی چلے جاتا ہوں لیکن مجھے ویزا چاہیے جلدی تو میں کاراشی چلا گیا کاراشی میں چلا گیا وہاں پر اپارمنٹ سنٹر میں ویپس گلوبل میں ٹھیک ہے وہاں پر سیکیورٹی چیک کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ویڈ کرنا پڑتے ہیں ایٹ دی اینڈ سب کچھ کرنے کے بعد میں اندر چلا گیا جب میں اندر گز گیا تب تر کے اندر تو وہاں پر ریسپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر ایک کاؤنڈر ہوتے ہیں تینچار کاؤنڈر ہوتے ہیں وہاں پر ایک میس بیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس مجھے ساتھ میں ملا بادشاہت کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے میرے ڈوکومنٹس لیے اب سب پر ایمپورنٹ بات یہاں پر ہی آتی ہے کہ آپ نے خود سمجھنا ہوتا ہے میرے بھائی کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں پتہ ہے کہ مجھ سے اس نے پیس مانگی پیس جو کہ اس نے زیادہ مانگی مجھ سے تقریباً دس ہزار کچھ تھی ویزے کی جو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میرا تھا ٹھیک ہے کم تھی لیکن مجھے صحیح آد نہیں ہے لیکن پیس کم تھی میری اس نے مجھ زیادہ مانگی تو میں خیران ہوگے بھائی یہ زیادہ میں نے بولا اسے کہ یہ پیس تو اس نہیں ہے اسکیوز می آپ اس طرح کیوں مانگ رہی مجھ سے کیا مسئلہ ہیں پھر اس نے کہا نہیں میں کانپرم کرتی ہوں پھر وہ کانپرم کرنے چلی گی پھر بعد میں جب آئیے تو پھر مجھے بولا ہے کہ ہاں بھائی سوری آکے بات ٹھیک ہے تو یہ بات کہنے کا مسئلہ دیئے میرے بھائی کو آپ کو خود معلومات ہونی چاہیے چیزوں کی اگر نہ ہو تو پھر یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ایک میرے اسپیرنس کے بیس پر بتا رہوں آپ کو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے شاید آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن اسپیرنس بتا رہوں گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکومنٹس ہیں آپ نے سارے کے سارے ڈوکومنٹ جو آپ کی ویزا کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ نے لے کر جانے ہوتے ہیں میں اپنے سارے ڈوکومنٹس لے کر گیا تھا جو بھی ڈوکومنٹس مجھے چاہیے تھے شینجن ویزا کے لیے نیدر لینڈز کی ویزا کے لیے وہ میں لے کر گیا تھا اس میں بینک سٹیلپنٹ ہو گیا اس میں اپارسی ایمارسی ہو گیا اس میں آپ کا ٹکٹ ریزرویشن ہو گیا ہوتیل کی بکنگ ہو گئی ٹھیک ہے آپ کی ٹریول ایٹر نے نہیں ہو گئی سارے کے ڈوکومنٹس آپ اریجنل لے کر جائیں گے ٹھیک ہے سکین کر کے آپ کے ڈوکومنٹس اپلوڈ کر لیتے ہیں ایم بیسی کے لیے جو بھی جس کے لیے بھی ٹھیک ہے آپ کو پھر آپ کے اریجنل لکومنٹس واپس کر دیے جاتے ہیں اس لئے مجھے حرانی ہوئی تھی میں نے کہا پھئی ویزا جو ایم بیسی میں تو میرے اریجنل لکومنٹ چیک کریں گے اس نے مجھے اریجنل لکومنٹ واپس کیوں کر دیے تو میں حران ہوں گے تو اس لئے مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ شروع میں کیسے پتہ نہیں ہوتا اس لئے اسپیرینس کافی میٹر کرتے ہیں ان چیزوں میں ٹھیک ہے تو اس لئے بتا رہا ہوں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے تو مجھے بڑا عجیب لگ بھئی اریجنل لکومنٹس ایم بیسی چیک کر رہی گی اسے تو مجھے واپس کر دیے ڈوکومنٹس ہی کیا ہوگے لیکن بعد میں پاس چلا سمجھ گیا کہ یہ کیا ہوتا ہے آپ کے اریجنل لکومنٹس کیا کرتے ہیں ان کو سکین کرتے ہیں سکین کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں ایم بیسی کے لئے اور آپ کو اریجنل لکومنٹس اسی ٹیم پر واپس دے دی جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اور اگر آپ پوڈوکاپی بھی لے کر جا سکتے ہیں وہ بھی شاید وہ ان کے ضرورت پڑ جائے تو یہ ہوتا ہے اس طرح آپ باقی اتنا ٹیم لگتے ہیں نہیں تقریبا مجھے تقریبا ویپس گلوبل سنٹر کے آئے اندر تقریبا پچیس بیس تیس منٹ گھنٹہ لگتا پھر کیا تو اس کے بعد آپ کو پیس سبمیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پنگر پرنٹ لگتے ہیں پنگر پرنٹ کے لئے آپ کو ایک سلپ دی جاتا ہے چلی جاتے ہیں پنگر پرنٹ لگاتے ہیں اگر آپ کے فہلے پنگر پرنٹ نہیں لگے تو ٹھیک ہے تو پنگر پرنٹ لگے آپ اپنے ویزے کو اپنے ویزے کے سٹیڈس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ بھئی ویزے ہو گیا یا نہیں ہوا ہے کیا کیا نہیں آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پاسپورٹ ہاں یہ بات پاسپورٹ صرف آپ کا واپ پر سبمیٹ ہوتا ہے پاسپورٹ آپ کو دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے جتنی دیر تک آپ کو رسپونس نہ ملے آپ کا پاسپورٹ ان کے ساتھ اٹھ کر رہے گا میرا پاسپورٹ تقریبا مجھے تیس دن کے اندر رسپ ملے تھا آپ مجھے تیسے دیں آدھے تو تقریبا پینتاریس دن دیوریشن ہوتا ہے پندرہ سے لے کر پینتاریس دن تک دیوریشن ہوتا ہے شینجن ویزے کے لیے کیونکہ میں شینجن ویزے کی بات کر رہا ہوں تو تیس دن کے اندر مجھے لگیا تھا ٹھیک ہے مجھے پاسپورٹ واپس آگیا ہے جس دن مجھے پاسپورٹ آیا ہے مجھے کال آئی ڈیچل یا سکوری سرویس تھا کہ آپ کا پاسپورٹ آشکا ہے اس لیے تو میں چلا گئے تھا پاسپورٹ لینے جب میں گئے تھا میں انتہائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاسپورٹ لگ گیا ہوگا نہیں لگا ہوگا لیکن کہ مجھے پتہ نہیں تھا لیکن میں شورت تھا کہ میں نے سارے سیٹ سمیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو میری بنی یا آپ کیا سیٹ سمیٹ کر سکتے ہیں کیا کیا ڈوکمنٹ چاہیے اگر آپ کو ویزا چاہیے شینجن کنٹری کا ٹھیک ہے کنفرم جو میں نے خود آپ کے سامنے آئے ہوں جب میں گیا جب میں نے پاسپورٹ کالا تو اس کے اندر ویزا میں سٹیم دے میں ایدر لینڈز کا تو وہی جو جو میری فیلیز تھی وہ میں آپ کو لبزوں میں الفاظ میں بتا سکتا نہیں ہوں کیونکہ آپ خود آپ کو پتا لے گا جب آپ کو ویزا لگے گا آپ نے فریش پاسپورٹ پر پاکستانی پاسپورٹ پر فریش پاسپورٹ پر میں نے جب ویزا دے گا لیڈر لینڈز کا تو میری میں بتا ای کنات اسپلین ای کنات اسپلین how i was feeling right now at that time it was really it was really shocking for me i was shocked like how and i was surprised to be honest تو میں آپ کو بتا سکتا نہیں ہوں آپ خود ہی فیل کر سکتا ہیں anyways آشراں مزید اس کے اوپر کچھ بات نہیں کروں کیونکہ یہ ہی تھا تو اب جو بیپس جواب جواب جائے اپنے ارزین لوکومنٹس لے کر جائیں ساتھ میں پیس لے کر جائیں ارزین لوکومنٹس کی پورٹکاپیز لے کر جائیں اپنے آپ کو تصفیر کے لیے رکھیں اور پینگر فرنس کے لیے اور اپنے جو آپ کا پیسی کا پیس ہو اس کو آپ ذہن میں پہلے آپ معلوم کر لیجیے آن لائن تاکہ وہ اگر آپ سے زیادہ مانگے تو آپ کو آپ انہیں وہ دے جو اب وہ ارزین نہیں کریں گے کہ آپ زیادہ پیس مانگیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کنفیوزن ہوا کیونکہ جو جنہا مجھے لگ رہے ہیں جو مس تھی وہ تاکریبا کنفیوز تھی وہاں پر اس لیے یہ زیادہ مانگی تو یہ اپنے جسے میں رکھنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر کچھ میں نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو سے ہیلپ ملیے پائدہ ملائیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کا بھی لائک کر دیں اگر آپ کو جاننا ہے کس طرح کا شینجر ویزا کس طرح لگتا ہے کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے اس میں اس کے لیے میں میری کمپیٹ ویڈیو بنی آپ چکر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا اپنی پین میں کا حیال لگیے مجھے دیجات اللہ حافظ